بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین کچن گارڈننگ یا گریلو پیمانے پر سبزیاں اگانے کے حصے متعلق میں آپ کی خدمت میں بہت سارے پروگرامز پیش کر رہا ہوں جب آپ زمین کی تیاری کر لیں یعنی زمین کی اچھی طرح اس کو کھود اور اس میں کھا دیں وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کمپوسٹ یا قدرتی نامیاتی کھا دیں وہ گوبر کی اچھی گلی سڑی کھا دیں وہ ملا کے اچھی طرح جب زمین کو ہموار کر لیں تو پھر یہ سبزیاں اگانے کے لیے ان کے بیڈز کیسے تیار کرنی ہے یا وہ ان کی کیسی جگہ تیار کرنی ہے جہاں پہ آپ نے ان کو اگانا ہے تو یاد رکھیں تین قسم کے مختلف بیڈز بنای جاتے ہیں ایک تو ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں پٹڑیاں پٹڑیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزڈ بیڈز ہوتی ہیں وہ ریزڈ بیڈز یہ جتنی بھی بیلدار سبزیاں ہیں جیسے قدو ہے، کھیرہ ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، تار ہے اور اس کے علاوہ جو مٹر ہیں ان کو بھی پٹڑیوں پر کاشت کرتے ہیں اور اگر ان سبزیوں کو بار کے نزدیک کاشت کیا جائے اور ان کو اگر سہارہ دے دیا جائے تو پٹڑیوں کی ضرورت نہیں رہتی وہ ایک اور ہوتی ہے ہم ان کو ریزز کہتے ہیں ریزز کیا ہوتی ہیں؟ اس کو وٹیں بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اب تو اردو کا ہی لفظ بن گیا ہے وٹ بندی، وٹیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں وٹیں کیا ہوتی ہیں؟ اصل میں وٹوں کی نسبت یہ جو پٹڑیاں ہوتی ہیں چوڑی ہوتی ہیں وہ بھی ریزڈ بیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وٹ کیا ہوتی ہے؟ وٹ ہوتی ہے دراصل ایک اس طرح آپ کریں نرم اور جب ہموار زمین ہو جائے اس کو کسی ڈوری یا رسی کی مدد سے اس پہ ایک سیدھا نشان لگا لیتے ہیں جب نشان لگ گیا تو اس پہ آپ نے دونوں طرف سے مٹی کو اٹھا کر نا کسی سے تو سپیڈ سے اٹھا کر یا خورپے اگر تھوڑی جگہ ہے تو خورپے سے اٹھا کر نشان کے اوپر ڈالتے جائیں دونوں سائٹ سے جب ڈالتے جائیں گے تو اس سے یہ جو ایکشن ہے نا یہ ایکٹیویٹی جو یہ عمل آپ کر رہے ہیں اس سے ایک اُبھار سا وہ بن جائے گا اور یہی وٹ کہلاتی ہے اور اس کو ریج بھی کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے اور وٹوں کے جب دو وٹیں بنے تو ان کے درمیان میں ایک نالیزی بن جاتی ہے اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں فرو فرو ایک نالی بن جاتی ہے اسی سے ایریگیشن بھی کرتے ہیں پانی دیتے ہیں پانی کے لیے وہ نالی بن جاتی ہے دو وٹوں کے درمیان اور وٹوں کے اوپر کون کون سی سبجیاں لگائی جاتی ہیں وہ وٹوں کے اوپر پھیلنے والی نہیں بلکہ جو ایریکٹ ہیں جیسے بینڈی ہے میرچ ہے ٹماٹر ہے ٹماٹر کے لیے بھی آپ نے سپورٹ دینی پڑے گی اوپر لے کے جانے کے لیے اور شملہ میرچ ہے بینگن ہے پھول گو بھی ہے بند گو بھی ہے مولی شلجم گاچر سلاد یہ سارے ریجز کے اوپر لگائی جاتے ہیں ایون یہاں وہ آلو وغیرہ وہ بھی ریجز کے اوپر یہ کاشت کیے جاتے ہیں یہ وٹیں ہوتی نہیں اور یہ آپ یہ کرنا ہے یہ دو قسم کے ہو گئی اور تیسرا بیٹ ہوتا ہے وہ ہموار جگہ اس میں کوئی نہ ریزد بیٹ ہوتا ہے نہ آپ کو ریج بنانی پڑتی ہے وٹ بنانی پڑتی ہے بلکہ ہموار سی جگہ وہ ہموار کر لیتے ہیں پلین کر لیتے ہیں اور پلین بھی کون کون سے سبزیاں لگتی ہیں اس میں پالک لگتی ہے میتھی لگتی ہے دھنیا لگتا ہے ایون جو لہسن نہیں ہے یہ گارلک وہ اور پیاز آنین اس کو بھی آپ اس پہ اور پودینہ یہ ہموار جگہوں پر یہ کاشت کیا جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ ان کو کتاروں میں کاشت کریں کتاروں میں کاشت کرنے سے فائدے بڑے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے جڑی بھوٹیوں کو صحیح طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب ہوئنگ کرتے ہیں یعنی جس کو اردو میں گوڑی بھی کہتے ہیں پنجابی میں بھی گوڑی کہتے ہیں بہت سے ہوئنگ جو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پانی وہ بھی آسانی سے اس کو دیا جا سکتا ہے اور پھر سارے پودوں کو یکسا یعنی یکسا مطمئے ایک جیسی مقدار میں ان کو دھوپ بھی ملتی ہے اور پانی بھی وہ حاصل ہوتی ہے یہ ہے آپ کو یہ زمین جب تیار کر لی تو ان کے ساتھ ان کی بیٹس کیسے تیار کرنے ہیں اب ان کو رہا کہ کس طرح آپ نے کون سے طریقے ہیں یہ سبزیاں اگانے کے تو یہ عام طور پر تین طریقے ہیں ایک تو براہ راست بیج سے آپ نے لگانے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پنیری جو نرسری ہوتی ہے پہلے نرسری ریز کرتے ہیں اور نرسری ریز کرتے ہیں نرسری اگا کے وہ لگاتے ہیں اور تیسرا یہ ہوتا ہے نبتاتی حصے ہوتے ہیں جیسے تناہ یا جڑے ہوں گئیں یہ نبتاتی حصے ہیں جیسے آلو ہے عربی ہے ایون لیسن کی اور شکر کندی یہ جو ہے نبتاتی حصے ہیں یہ ہی لگا دیے جاتے ہیں یہ لگا جاتے ہیں اسی طرح آلو بھی لگا جاتا ہے وہ بھی وہ آپ کو ساری چیزیں میں ملتاؤں گا کہ نبتاتی حصوں سے آلو عربی شکر کندی یہ لگائی جاتی ہیں اسی طرح بھرہ راست جو بھیج ہے اس سے کیا کیا وہ بھنڈی ہے کھیرہ کریلا توری ٹینڈا قدو تربوز خربوزا اور تر اور موسمِ گرمہ یہ تو سردیوں میں نا اور جو ابھی آج کل موسم ہے آج اٹھائیس فروری ہے کل انشاءاللہ مارچ ہے مارچ میں آپ نے شروع کر دینا ہے اور اس میں ڈیریکٹ سیڈ کس کہا لگے گا مولی کا نا سوری یہ یہ موسمِ گرمہ کی تو میں نے بتا دینا آپ کو یہ بھنڈی کھیرہ کریلا توری ٹینڈا قدو تربوز خربوزا اور تر یہ تو ساری موسمِ گرمہ کی ہیں اور سردیوں میں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس میں شل جم ہو گیا گاجر اور میتی اور پالک وہ بھی انشاءاللہ سردیوں میں برائشت راست بیج سے وہ لگانے کا لگائیں گے آپ انشاءاللہ تو یہ اور پنیری سے البتہ جو ہیں سبزیاں اس کو آج کل گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں ان کی پنیری فروری میں پہلے لگا لیتے ہیں اور آج کل اتیار ہے اور وہ میں نے دیکھا اتوار وازار میں میں گیا وہاں پہ بھی بک رہی تھی اب بہت ساری ایسی یہاں اسلام آباد میں تو بڑی اچھی اچھی جیسے مختلف سٹورز ہیں بہت اچھی اچھی ویجیٹیبل کی دکانیں ہیں وہاں انہوں نے باقیدہ وہ رکھی ہوی ہے یہ پنیری یعنی نرسری رکھی ہوی ہے اور نرسری بھی وہ بیچ رہے ہیں اور اس میں یہ ہے مرچ کی آپ کو نرسری مل جائے گی شملہ مرچ کی مل جائے گی ٹماٹر کی مل جائے گی بہنگن کی مل جائے گی سلاد کی مل جائے گی پیاس کی نرسری مل جائے گی اور یہ جو ہے آپ یہ ان کو اور آئندہ انشاءاللہ آپ کو پھول گو بھی اور بند گو بھی اور بروکلی وغیرہ کی بھی آپ بیج لگا کے بھی آپ نرسری تیار بھی کر سکتے ہیں جو چند افتوں میں پودے وہ نکل آتے ہیں ان کو تھوڑا پانی دینا پڑتا ہے اور وہ میں آپ کو کسی اور میں پورے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ نرسری تیار کیسے کی جاتی ہے اور کیسا کمپوسٹ اس میں بنایا جاتا ہے اور کمپوسٹ میں ہی وہ بیج لگا کے اور ان کو روزانہ پانی بڑا دیا جاتا ہے اور بڑا خیال کیا جاتا ہے اور اس سے نرسری تیار جاتی ہے تو لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی سبزیاں اپنے گھر میں اگا لیں گے یہ ان حضرات کے لئے میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس زمین ہے اور وہ اپنی زمین چھوٹے چھوٹے باہیچے کیچن گارڈنز کیسے بنا سکتے وہ بنا کے اور آپ اس پہ اپنی یہ سبزیاں اگائیں انشاءاللہ آپ آرگینک ویجیٹیبلز کھائیں گے جو کہ بغیر کسی کیمیکل کے اور بغیر کسی عدویات کوئی چھڑکنے کے بغیر یہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی جو آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور آپ فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے جو جیب ہے اس پہ بھی اثر نہیں پڑے گا اور آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ اگلا پروگرام میں آپ کو گملوں کے بارے میں وہ دیٹیل میں بتاؤں گا کہ گملے اور کنٹینرز وغیرہ جس میں کون کون سے کریٹس ہیں کیا ہماری چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس زمین نہیں جن کے گھر میں کوئی کچن گارڈن نہیں بنا سکتے تو چھت کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور جہاں پہ دھوپ اور روشنی یسر ہے کم از کم چھے گھنٹے اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے وہاں پہ آپ گملوں میں لگائیں اور گملوں کے لئے میری ایتیز میں آپ جاتا ہے لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک اور حدیث مبارک جو میں کوٹ کرنا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شروف صاحب زیادہ کو اجازہ دیں فی ایمان اللہ